اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان کیتلک بیشپ کانفرنس کے صدر اور اسلامباد راولپنڈی کے آج بیشپ ڈاکٹر جلز فرشد نے پاکستان کے ستر تروی یوم اعزادی کی حوالے سے مسیحی برادری کی جانب سے پوری قوم کو مبارک بات بھی ہے اور کہا ہے کہ یوم اعزادی پر ہمیں پاکستان کو خراجے کی تک پیش کرنا چاہیے یہ لمحہ پوری پاکستانی قوم کو پیارے ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ترگیب دیتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ قیام پاکستان کے لیے مسیح برادری نے بھی قربانیاں دی ہیں اور اب بھی اپنے ودن کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے خوشحالی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس دن ہمیں اپنے اصلاف کی قربانیاں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اعزادی کے لیے اپنا کھون دھایا انہوں نے کہا ہے کہ آج پاکستان کے ستتر ویں یوم اعزادی کو منانے کے لیے لوگوں کے دل اور روح محبت امن ادبان کے جذبات سے لپریز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی تحریک اعزادی میں مسیح قیابت کے قلیدی کردار کو کبھی فورا موش نہیں کیا جا سکتا اعزادی کے بعد میں مسیح براوتی نے تمام شعبوں برخصوص سے ہے تعلیم اور سماجی خدمات میں قوم کی خدمت کی جو آج بھی پورے جوش و خروج سے جاری ہے ڈاکٹر جوگف ارشیر نے کہا ہے کہ اس مشکل وقت میں جب ہمارا ملک مختلف چیلنجز سے گزر رہا ہے ہم سب کو مل کر پاکستان کے خوشحال اور مسال ملک بنانا چاہیے آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پر اپنی دحمت ناصل فرمائے اور ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے تاکہ سب ایک قوم بن کر محبت امن اور ہم اہمی سے رہ سکیں